میری ساتھ مالکن تھی کوئی مجھ سے مساج کرواتی کوئی کفے دھلواتی مالک دیکھتا تو کاندے پر تھپکی دیکھ کر حلہ شیری دیتا میں بھی کام میں جت جاتا لیکن ایک رات مالک ضروری کام سے چلا گیا وہ شڑ گئے اس رات سات مالکنوں کو جب میں نے باری باری روشو کدھر ہو تم جلدی سے میرا پراتھا بنا کر لاؤ بھوک لگ رہی ہے مجھے مالکن نمبر تین نے مجھے آواز دی دی میں اس وقت مالکن نمبر چار کے لیے اوملیٹ بنا رہا تھا میرا مالک ایک ایاش قسم کا انسان تھا اس نے اپنے گھر میں سات لڑکیاں اپنی ایاشی کے لیے رکھی ہوئی تھی جن کی خدمت پر میں معمور تھا وہ بہت امیر انسان تھا لیکن شادی نہیں کرتا تھا اس کے بنگلے کے نیچے کے پوشن میں سات کمرے بنے ہوئے تھے اور سات کمروں میں وہ سات کم عمر لڑکیاں رہتی تھی اور سب کی سب بہت خوبصورت تھی مسئلہ یہ تھا کہ اس وقت گھر کے اندر ایک میں ہی ملازم تھا اور میں نے اس گھر کے بارے میں سن رکھا تھا کہ وہ سب لڑکیاں بہت چالاک ہیں کسی بھی ملازم کو ٹکنے نہیں دیتی تھی جو بھی ملازم آتا تھا وہ اسے اس قدر پریشان کرتی تھی کہ وہ دو چار دن میں ہی بھاگ جاتا میں مجبور تھا گھر میں دو جوان بہنیں تھی اور امیر نے کہا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے مجھے نوکری ہر صورت کرنی ہے کیونکہ بڑی بہن کا رشتہ تیہ ہو گیا تھا اور چند ماہ میں مجھے اس کا پورا جہیز تیار کرنا تھا جب مجھے اس گھر میں ملازمت کی آفر ہوئی اور تنخواہ بھی اچھی خاصی تھی تو میں نے فوراں سے حامی بھر لی تھی لیکن جیسے ہی میں ساری بات تیہ کر کے گھر سے باہر نکلا تو مجھے ایک شخص نظر آیا جو اسی منگلے کے اندر داخل ہو رہا تھا مجھے دیکھ کر کہنے لگا کہ تم اس گھر میں کام کرنے آئے ہو میں نے کہا جی ہاں میری بات سنکر پہلے تو اس شخص مجھے فور سے دیکھا پھر اپنے کانوں کو ہاتھ لگانے لگا کہنے لگا خدا کی پناہ ہے اس گھر کی مالکنوں سے ارے مجھے دیکھو میں نے بس آٹھ دن ان کے گھر کام کیا اور اب اپنے تنخواہ لینے آ رہا ہوں یہ لڑکیاں نہیں آفت کی پونیاں ہیں یہ سنکر میں پہلے تو کچھ تذبذب کا شکار ہوا تھا لیکن پھر امہ کی بات ذہن میں آئی تو اس شخص کی بات پر میں نے کان نہیں دھڑ اگلے ہی روز میں پہلی بار کام پر گیا تو ان کم عمر حسینہوں کو دیکھ کر تو میں اپنی آنکھیں چھپکنا ہو گیا تھا میرے لئے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا تھا کہ انہوں سے کون سی سب سے زیادہ خوبصورت ہے لیکن وہ سب ہی حصی میں ایک کمال رکھنی تھی میں بھی ان دنوں جوانی کے اس دوراہے پر تھا کہ اپنے مخالف جنس میں دلچسپی زیادہ ہی محسوس ہوتی تھی کچھ نخص شکل بھی تھا اور دکھنے میں ملازم کم ہی لگتا تھا مجھے میٹی میٹی باتیں کرنی بھی آتیم تھی اسی لئے اپنی ساتھ مالکوں کو بے وقوف بنانا میرے لئے مشکل کام نہیں تھا چند دنوں میں ہی میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ تمام لڑکیاں آپس میں بلکل ایک کا کر کے رہتی ہیں پرداشت کرنا تھا تاکہ جب وہ مجھ پر بھروسہ کرنے لگیں تب میں ان سب کو ایک دوسرے کے خلاف کرتا تب ہی میں یہاں پر دیر پا کام کر سکتا تھا ورنہ وہ سب مل کر مجھے بھی نکلوا دیتی ان کا دل چیتنے کے لیے میں بھاگ بھاگ کر ان کے کام کرتا مگر ان سب کی نتنے فرمایشوں نے میری جان عذاب میں ڈالی ہوئی تھی صبح ناشتے پر ہی میرا دماغ چاڑ چکی تھی ایک کو اوملیٹ کھانا تھا دوسری کوئی چیز اوملیٹ اور ایک مجھے پراتھا اور اچار کا کہہ کر گئی تھی تو دوسری فریش جوز کا اس طرح ساتھوں کی یہ الگ الگ فرمایشیں تھیں میں تو سن کر ہی چکرا کر رہ گیا تھا لیکن یہ تھا کہ میں کام میں بہت تیز تھا میں نے جھٹ پڑ جھٹ پڑ سب کے ناشتے بھرایا اور ٹیبل پر لگا دی میری صبح پرفتاری پر وہ ساتھوں کی ساتھوں حیرت سے موں کھولے دیکھ رہی تھی میں نے جلدی سے ان کو ناشتہ ٹیبل پر لگا دیا تھا اور پھر کہا کہ اور کچھ چاہیے تو بتا دیں ناشتے کے دوران ان کے دوسرے حکم نام جاری ہوئے تھے سب کہنے لگی کہ ہمارے کمروں کی صفحہ اچھے طریقے سے کرنا اور دوپہر میں بھی ہر ایک کا الگ الگ مینی تھا میں کام میں بہت تیز تھا فٹا فٹ سے سارے کام کر لیتا تھا کیونکہ بچپن سے ہی میں نے لوگوں کے گھروں میں ملازمتیں کی تھی دوپہر کے کھانے میں بھی جب سب نے اپنی من پسند چیزیں دیکھی تو ایک دوسرے کی شکل دیکھنے لگی کیونکہ میں نے ان کے پاس شکایت کا کوئی موقع ہی نہیں چھوڑا تک ان میں سے ایک کہنے لگی کہ ایسا کرو کہ میرے کمرے میں اور میرے کپرد ہو میں اس کے کمرے میں چلا گیا ساتھ ساتھ اس کے کپرد ہوتا رہا اور ساتھ ساتھ اس کے حسن کے قصیدے بھی پڑھتا رہا کہ آپ سے زیادہ حسین لڑکی میں نے آج تک نہیں دیکھیں آپ ویسے بھی بہت اچھی ہیں وغیرہ وغیرہ گو کہ میں جس مالکن کے کمرے میں جاتا اس کی تعریف شروع کر دیتا وہ خوش ہو جاتی جب میرا مالک یہ دیکھتا کہ اس کی سوی بینیاں مجھ سے راضی رہنے لگی ہیں تو میرا کاندہ دھپتا پاتا کہ حلہ شیری دینے لگتا کہنے لگا کہ تم نے بڑی سمجھداری دکھائی ہے مالک نے مجھ سے یہ کہا کہ میں ان کے پیچھے سے ان لڑکیوں کو راضی رکھوں اب میں یہ کرتا کہ جب بھی کسی مالکن کے کام سے ان کے کمرے میں جاتا تو ان کے کام دوسری مالکن کے خلاف بڑھنے لگتا لیکن ایک بار جو کچھ ساتھویں نمبر کی مالکن نے مجھ سے کہا میں تو ہل کر رہ گیا وہ مجھ سے کہنے لگی کہ روشو میرے سر کا مساج کر دو یہ سن کر تمہیں کچھ دسپسپ کا شکار ہوا تھا کہ میں یہ سب کیسے کر سکتا ہوں وہ کہنا کہ جلدی آؤ میرے کمرے میں میرے سر میں بہت درد ہو رہا ہے میں نہیں جانتا تھا کہ مالکن کے کمرے میں جا کر میری زندگی میں یہ انقلاب بھی آ جائے گا میں نے تیل کے شیشی اٹھائی اور اس لڑکی کے کمرے میں چلا گیا اس نے جب اپنے حسین بالوں کا جھوڑا کھولا میرے تو ہوشی اڑ گئے کھولے بالوں میں وہ لڑکی ہوش شبہ لگ رہی تھی لیکن بہت چپ چپ سی تھی میں نے پہلے تو خود کو جھٹکا اور پھر خود کو یہ یاد کروائے کہ میں نوک کروں مجھے اپنی حد میں رہنا چاہیے اب میں نے مالکن کے سر کے ساتھ ساتھ اس مالش کرنی شروع کی اور ساتھ ساتھ اسے وہ باتیں کرنی شروع کر دیں جو کہ ہر لڑکی سننا چاہتی ہے جو میں سب لڑکیوں کو راضی رکھنے کے لیے کرتا تھا میں نے کہا کہ مالکن سچ پوچھیں تو ساتھوں مالکنوں میں سے آپ کی بات ہی اور ہے کیا لمبے گھنے بال ہیں آپ کے اور سچ پوچھیں تو آپ کی آنکھیں بھی بڑی حسین ہیں اور رنگت ایسی سوف اور سفید ہے بلا شبہ اس ساتھ کی ساتھی خوبصورتی میں اپنی مثال رکھتی تھی لیکن مجھے ان میں پوٹ دلوانی تھی میری تعریف سن کر تو ان کے تنے ہوئے چہرے پر نرمی سے آگئی تھی کہنے لگے چلو چلو سلپا مساج کرو مجھے زیادہ مکھن لگانے کی ضرورت نہیں ہے میں سب سمجھتی یہ سن کر مجھے حیرت ہوئی تھی وہ تو میرا احنادہ بلکل ٹھیک بھام گئی تھی لیکن البتہ لہجہ نرم تھا میں سمجھ گیا تھا کہ وہ تعریف سے پگھل گئی ہیں میں نے کہا اللہ جھوٹ نہ بلوائے مالکن لیکن آپ کو دیکھ کر تو میں اپنی آنکھیں جھپک نہ بھول گیا تھا سر کی مالش کے ساتھ میں اس کے دل میں اپنی جگہ بھی بنانے کی کوشش کرتا تھا کہنے لگی میرا سارا حسن بیمائنی ہے تمہیں کیا معلوم کہ میرا حسن میرے لئے کس عذیت کا سبب بن چکا ہے اس کا لہجہ بہت اداس اور بھیگا ہوا سے تھا میں نے کچھ ڈرتے ڈرتے اس سے ایک سوال کیا تھا میں نے کہا کہ مجھے ایک بات سمجھ نہیں آئی جب آپ جو یہ سب پورا لگتا ہے تو آپ یہاں پر آئیں کیسے یہ ایک ایسا سوال تھا کہ جسے کرنے سے مجھے میرے مالک نے سختی سے بنا کیا تھا لیکن اس لڑکی کی ناماکوں میں نہ جانے ایسا کیا تھا کہ میں نے بھی اختیار ہی پوچھ لیا میری باسمکہ اس کے چہرے پر سنجید کیسی چھا گئی تھی کہنے لگی بری قسمت بتا کر نہیں آتی یہ کہہ کر اس نے تھنڈی آہ بھری تھی جس چیز سے مجھے حیران کیا وہ اس کے آنسوں سے چھلکتی آنکھیں تھے ایک دم ہی اس نے میرے ہاتھ اپنے بالوں سے پیچھے کر دیئے کہنے لگی بس جاؤ یہاں سے میں نے دیکھا وہ دوپٹے سے اتنی آنکھیں پوچھ رہی تھی پتہ نہیں کیوں لیکن میرے دل کو دھشکہ سا لگا تھا آج رات مالک نے اسی کے گمرے میں جانا تھا وہ سب سے بے چین تھی رات کو میں نے دیکھا تو ساتوں لڑکیوں میں بس ایک وہی تیار تھی بڑی چپ چپ اور خاموش تھی یہاں آئے گوئے مجھے بس چند دن ہی ہوئے تھے مالک کے آنے سے پہلے میں نے دیکھا کہ وہ سب لڑکیاں اس لڑکی کو تسلیح دے رہی تھی ان سب لڑکیوں کے ہی چہروں پر ایک عجیب سی اداسی تھی میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ مسئلہ کیا ہے صبح تک تو وہ بڑی شوف اور چنچل جڑیوں کی طرح چہک رہی تھی ان سب کے اداس شہرے دیکھ کر میں کچھ تذبذب کا شکار ہو گیا تھا رات کو میں اپنے کوارٹر میں جا کر سوتا تھا لیکن آج نجانی کیوں ہیچے نیندھی نہیں آئی تھی میں اسی مالکن کے بارے میں سوچتا رہا کہ نجانی کس وجہ سے وہ یہاں آ کر پھس گئی تھی کیونکہ جس طرح سے وہ مالک کیانے سے بے کل سی تھی وہ یقیناً ایسے گناہ سے خوش نہ دی اس کے بارے میں سوچتے سوچتے میں سوچ چکا تھا نجانے رات کا کون سا تہر تھا کہ مجھے نیند آ گئی تھی صبح جب میں اٹھ کر کچن میں آئے تو وہی مالکن سسکیوں سے رو رہی تھی میری طرف اس کی پوشت تھی میرا دل بہت بداست تھا نجانی کیوں وہ رو رہی تھی لیکن میں پوشت نہیں سکتا تھا لیکن مجھے دکھ ہو رہا تھا جیسے ہی وہ بے ساخت تھا میری جانے پلٹی تو اس کے چہرے کو دیکھ کر میرا دل ہی دھڑک نہ بھول گیا میری رنگت اس کے چہرے کو دیکھ کر پیکی سی پڑ گئی وہ مجھے اپنے رو برو دیکھ کر فوراں سے وہاں سے بلکل باہر نکلائی میں تو یوں تھا کہ جیسے پتھر کا ہو چکا تھا اس کا چہرہ کزشتہ رات اس کے ساتھ کی گئی سفاکی بتا رہا تھا اس کے چہرے پر کان کے قریب ایک گہرا سخف تھا جیسے جلتہ سگرٹ اس کے چہرے سے بھجایا گیا ہو میرا دل ہی ہوں تھا کہ سینے میں دھڑکنا ہی بھول گیا ہو میں نہیں جانتا تھا کہ مالک ایسا شخص بھی ہو سکتا ہے مجھے اپنے مالک سے نفرت سے محسوس ہوئی تھی میں جو پہلی یہ ارادہ کیے ہوئے تھا کہ ان سب مالکنوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے خلاف نفرت کے جذبات پیدا کر دوں گا اور جب وہ ایک دوسرے سے لڑیں گی تو میں ایک نماشہ دیکھوں گا لیکن اب میں اپنا ارادہ بدل چکا تھا وہ لڑکیاں مجھے بے بس اور مجبور لگ رہی تھیں پھر میں نے یہ نوٹ کرنا شروع کر دیا کہ وہ مالک جب بھی کسی لڑکی کے کمرے میں جاتا ہے تو صبح وہ لڑکی سسکیوں سے رو رہی ہوتی ہے میں ایک بار کچن میں مصروف تھا کہ جب مجھے باہر لڑنے اور جھگڑنے کی آواز آئے مالک نے جانے کس بات پر اسی لڑکی پر بھڑک رہا تھا جس کے چہرے پر میں نے زخم کا نشان دیکھا تھا خود بخود ہی میرا قدم کچن سے باہر کے جانے بھٹھے حالانکہ مالک نے مجھے کہا تھا کہ تم ہمارے کھریلی معاملے کو نہ تو دیکھو گے اور نہ ہی بیچ میں آنے کی کوشش کرو گے میں نے دیکھا کہ مالک اسی سات نمبر والی مالکن سے جھگڑ رہا تھا کہنے لگا سارا کیا دھرا تمہارا ہے تمہاری وجہ سے ان لڑکیوں میں بھی جرت پیدا ہو رہی ہے کہ میرے سامنے زبان چلانے لگی ہے جب تک تم نہیں تھی ان چھے لڑکیوں کی اتنی ہمت نہ تھی کہ میرے سامنے اوف بھی کر جائیں لیکن وہ مالک سے خوف کھانے کے وجہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑی تھی جو کچھ اس کی آنکھوں میں تھا لگ رہا تھا کہ جیسے مالک کے ساتھ مجانے کیا کر گزرے گی اس لڑکی کی آنکھوں کے غصے کو دیکھ کر تو میں ڈرسہ گیا تھا مالک کہنے لگا اپنی نظریں نیچی کرو ورنہ تمہارا وہ حشر کروں گا کہ نظریں اٹھانے کے بھی قابل نہیں رہو گی لیکن وہ بلکل بے خوف کھڑی تھی جب اس نے اپنی نظریں نہیں چھکائیں تو مالک نے زودار تھپڑ اس کے مو پر مارا پھر اس کا بازو پکڑ کر اسے گھسیڑتے ہوئے کبنیوں میں لجان لگا کہنے لگا آج تیرا وہ حال کروں گا کہ صبح تک تو اپنا چہرہ بھی پہچان نہیں پاؤ گی یہ سرنا تھا کہ تمام رڑکیاں مالک کے پاؤں میں پڑ گئیں اور کہنے لگیں کہ اسے کچھ مت کہنا تمہیں جو کچھ کہنا ہے ہمیں کہہ دو اسے معاف کر دو ہمائندہ تمہاری کوئی بات نہیں ڈالیں گے یہ سب میں نے پہلی بار دیکھا تھا میرا دل تو دہل کر رہ گیا پھر جیسے جیسے وقت گزرنے لگا مجھ پر اور بھی بہت سے راز کھنے لگے ایک بار میں لاؤں سے باہر نکلا تاکہ پودوں اور باغ کو پانی دے سکوں تو وہ ساتھ میں نمبر کی مالکن باغ میں بیٹھی رو رہی تھی خود سے خمد کلام تھی کہہ رہی تھی کہ یا اللہ میری یہ سزا ختم کر دے میں صفاق شخص کے ساتھ ایک لمحہ بھی گزارنا نہیں چاہتی یہ سنکا میرے دل میں اس کے لئے ہمدردی کے جذبات بننے لگے تھے وہ کہنے لگی میں بہت مجبور ہو کر گھر سے نکل گئی یہ تو بھی جانتا ہے کہ اپنی بوڑی ماں کو بچانا چاہتی تھی اس لئے اس سفاق شخص کی مدد مانگ بیٹھی لیکن جو کچھ اس نے میری ماں کے علاج تھی بدلے میں مانگا تھا وہ ایک گناہ کی زندگی تھی لیکن میرے پاس کوئی اور راستہ بھی تو نہیں تھا میں کبھی بھی بینہ کسی مقصد کے عورت پر احسان نہیں کرتا اس کی مدد بلا معافظہ نہیں کرتا جو معافظہ وہ اس سے مانگتا ہے مرد اس کی عزت ہوتی ہے جس ماں کی خاطر میں نے اس شخص کے ہاتھوں خود کو بیش دیا وہ تو پھر بھی مر گئی بیماری سے نہ مری میری بربادی کا سن کر مر گئی لیکن میں اس چیز کی سزا اب تک بغت رہی وہ لڑکی سسکیوں کے ساتھ روتے ہوئے خود کلامی کر رہی تھی جس سے سن کر میں آپ نیدہ سا ہو گیا تھا میں سمجھ گیا تھا کہ وہ کس مجبوری کے تحت اس ظالم مالک کے ہاتھ چڑھئے باقی کی چھے لڑکیاں بھی ایسی ہی کسی مجبوری کے تحت نہ آئی تھی میں بالکل خام و شکر رہ گیا میرا مالک نہ آئی تھی گھٹی اور بے رہم قسم کا انسان تھا میں نے دیکھا اکثر لڑکیوں پر مار پیٹ بھی کرتا تھا کہتا تھا کہ تم لوگ میری ذر خرید کلام ہو بچاہت تم لوگ کے ساتھ جو مرزی کرو مجھے کوئی بھی پوچھنے والا نہیں ہے یہ دیکھ کر مجھے بڑا فسوس ہوتا تھا پھر میری بہن کی شادی بھی قریب تھی مالک نے مجھے اچھی خاصی رقم دی میں نے جب چھٹی مانگی تو کہنے رہا بس ایک دن سے زیادہ کہ چھٹی میں تمہیں نہیں دے سکتا کیونکہ تم ایک واحد ملازم ہو جسے یہ لڑکیاں برداشت کر لیتی ہیں میں نے بس اپنی بہن کی شادی کے دن کی چھٹی لیتی جسے بہن کو رخصت کیا اگلی صبح میں نوکری پر چلا گیا حالانکہ میری والدہ مجھے کہتی رہی کہ دو دن اور رک جاؤ میں نے کہا ہمہ نوکری کا سوال ہے اگر میں نے چھٹی کی تو نوکری سے نکال دیا جاؤں گا پھر آپ کیا کریں گی میں غریب تقفے سے تعلق رکھتا تھا اس لئے ان لڑکیوں کی بے بسی مجبوری کو بھی اچھی طرح سے سمجھ سکتا تھا کہ پیسہ نہ ہونی کی وجہ سے انسان کیا کیا کرنے کے لیے بے بس اور مجبور ہو جاتا ہے جس دن میں گھر پہنچا مالک کہنے لگا کہ وہ صبح ہی دوسرے شہر جا رہا ہے دو تین دن بعد ہی واپس لوٹے گا جاتی فون پر کسی سے بات کر رہا تھا کہہ رہا تھا کہ لڑکوں کی قیمت لاکھوں ملوں گا بس چار دن بعد میں شہر واپس آ جاؤں تو انہیں دبائی پجوانی کی تیاری بھی کر لوں گا ہاں ہاں میں جانتا ہوں کیا ان لوگوں سے کیا کام لیا جائے گا ویسے بھی ہر چیز کی عادی ہو چکی ہے یہ کہتے ہوئے وہ اپنا بیک پکڑے باہر نکل گیا اور میں تو یوں تھا کہ میری کانوں میں سیٹیاں سے بچتے ہوئی محسوس ہونے لگیں اب تک وہ شخص ان لڑکیوں کے ساتھ ہر قسم کی زیارتی کر رہا تھا اور اب انہیں دبائی بھیجنا چاہتا تھا مالک کے جاتے ہی میں نے باری باری سب مالکوں کے کمرے کے دروازوں کو اپنے کھٹ کھٹانا شروع کر دیا وہ سب ہی بیعق بک کمروں سے باہر آئیں مالک کے ارادے سے میں نے انہیں آگاہ کیا تو وہ سب ہی پریشان ہو گئی چاکی دار میرے مالک کا خاص بندہ تھا میں نے اسے کھانے میں نشے کی دوہ ڈال کر دی کھانا کھاتا ہی وہ گہری نیند وہی پر کرسی پر ہی سو گیا تھا جب رات گہری ہوئی تو میں نے سب لڑکیوں کو لیا اور اس گھر سے بھاگ گیا لیکن وہ سب ہی پریشان تھی مجھ سے کہنے رہی کہ وہ جائیں گی کہاں ان کے گھر والے تو انہیں کبھی بھی قبول نہیں کریں گے میں نے ان سب کو یتین پانے میں چھوڑ گیا پھر واپس گھر پر آ گیا صبح میں نے یہ شور مچا دیا کہ تمام مالکوں نے ملازمین کو نشے کی دوہ دے کر سلا دیا اور خود بھاگ گئیں جس طرح کا میں نے رونا دھونا مچایا تھا مجھ پر کسی کو بھی شک نہ ہوا یہ سن کر مالک بھی اس دن واپسی کے لیے روانہ ہو گئے لیکن خدا کی کرنی یہ ہوئی کہ ان کی گاڑی کا بری طرح سے ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ موقع پر ہی جان بھاگ ہو گئے جب مجھے یہ خبر ملی تو میں نے شکر ادا کیا تمام لڑکیوں کو واپس گھر لے آئے اب اس محل میں وہ لڑکیاں زدانہ طور پر سکون اور عزت کی زندگی گزارنے رہی لیں ایک بار میں نے سابتی نمبر والی مالکن سے شادی کے خواہش بھی ظاہر کر دی وہ بھی مان گئی شادی کے بعد میں اسے اپنے گھر لے گیا میرے ساتھ کو بہت شکرم زندگی گزار رہی ہے